دوستو دنیا کا ہر مجرم پولیس سے ڈرتا ہے کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی آج کا نارملی اگر کسی ملک میں کوئی کرمینل گرفتار ہوتا ہے تو اسے سزا کے طور پر جیب میں ڈالا جاتا ہے لیکن آج کے سوڈیو میں میں آپ کو چائنہ میں مجرموں کو دی جانے والی سب سے خوفناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آئیسولیشن دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں نے کال کوٹڑی کا نام تو سنا ہوگا یہ تقریباً دنیا کی تمام جیلز میں ہی بنای جاتی ہیں اسے جیل کا سب سے خطرناک حصہ مانا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹا اور تحریک کمرہ ہوتا ہے جس میں قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن چائنہ کی کال کوٹڑی دنیا کی سب سے ہیٹ فول پلیسز میں سے ایک مانی جاتی ہے اس کا سائز صرف پانچ اشار یا پانچ فٹ ہوتا ہے قیدی اس کے اندر نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے نہ ہی لیڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا ہے اس چھوٹے سے کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے قیدی کو یہاں پر نہ کوئی آواز آتی ہے اور نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے اسے یہاں پر کئی ہفتوں تک رہنا پڑتا ہے اس کال کوٹڑی میں صرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جہاں سے سلاخی نظر آتی ہیں یہاں سے قیدی کو کھانا دیا جاتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ باننے ہوں تو انہی صلاحوں کی مدد سے اس کے ہاتھ بھی بان دیا جاتے ہیں اس سے بھی خوفنات بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی دیواروں سے نکدار کیل بھی لگایا جاتے ہیں جیسے ہی قیدی ذرا سا بھی موف کرتا ہے یہ کیل ان کے جسم میں بری طرح چپتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث بندے ہیں اس صرف اٹھائی نہیں بلکہ سزا کو مزید سخت بنانے کے لیے ان کے سیلز کو آہستہ آہستہ پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور قیدی اس میں ڈوب کر بھی مر جاتا ہے سزا دینے کا اس سے خوفنات طریقہ شاید دنیا میں کوئی اور ہوگا برننگ اینڈ سٹیبنگ دوستو چائنہ کی جیل میں ایک اور جو بہتی کرول پنشمنٹ دی جاتی ہے اسے برننگ اینڈ سٹیبنگ کہتے ہیں یہاں پر قیدیوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کے جسم کو جگہ جگہ پر سگرٹ سے جلایا جاتا ہے گارز ان قیدیوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں ایون کے فیسس پر بھی جلتے ہوئے سگرٹ لگاتے ہیں ایون کے ایک ریپورٹ میں یہ بھی کہا کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ گارز انہیں جلتے ہوئے سگرٹ سکانے کے لیے بھی مجبور کرتے ہیں قیدیوں کو جلانے کے لیے صرف سگرٹ سی نہیں بلکہ دیکھتے ہوئے لوگے کی سلاخیں بھی استعمال کی جاتی ہیں ان سلاخوں کو پہلے آگ میں تیز گرم کیا جاتا ہے جب یہ بلکل سرخ ہو جاتی ہیں تو ان سے قیدیوں کی جسم کو جلایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور عذیتناک سزا سٹیبنگ ہوتی ہے قیدی کے ہاتھ کو میز پر رکھ کر اس کے اوپر ایک ہینڈل لوگ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے اس کے بعد ان کے نیلز میں نوکدار سویاں جبھائی جاتی ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ سویاں ان کی پورے ناخن کے آر بار ہو جاتی ہیں قیدی اس شدید تکلیف کو سہنے کی بجائے مرنا پسند کرتا ہے اس منشمنٹ میں نہ صرف نیڈلز بلکہ بامو سٹکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں ہیمر کی مدد سے پریسنرز کے ناخنوں میں ڈالا جاتا ہے اس سزا کے بارے میں تو سوچ کر ہی انسان ڈر جاتا ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے فورس فیڈنگ دوستو دنیا کی تمام جیلوں میں مجرم کو سزائے موت دینے کے لیے پانسی لگائی جاتی ہے لیکن چینہ کی جیل دنیا کی وہ واحد جیل ہے جن میں پانسی کے بغیر بھی مجرموں کو موت کے گارڈ اتار دیا جاتا ہے ان کا سزا دینے کا طریقہ اتنا ظالمانہ ہوتا ہے کہ مجرم اسے صحیح نہیں پاتا اور کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے فورس فیڈنگ بھی انہی طریقوں میں سے ایک ہے اس میں کیدی کو پہلے الیکٹرک شوک کے ذریعے دماغی طور پر پیرلائز کر دیا جاتا ہے اسے جس طریقے سے شوک دیا جاتا ہے وہ سن کر ہی کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ بلیم نہیں کریں گے کہ یہ لوگ شوکنگ ڈیوائس کو کیدی کی مو پر رکھ دیتے ہیں اور اسے آن کر دیتے ہیں اس طریقے سے لگنے والا شوک بہت ہی عذیتناک ہوتا ہے اور کیدی کا برین فورن ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے بعد فورس فیڈنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے کیدی کو پینے کے لیے یورین دیا جاتا ہے اور اسے کھانے کے لیے کڑوی مرچیں دی جاتی ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے ابلتا ہوا پانی اور الکول جیسی چیزیں بھی فورس فولی بلائی جاتی ہیں تاکہ اسے مزید عذیت ہو اگر کیدی اسے پینے سے انکار کرتا ہے تو گارڈز اس کی ناک میں خورا کی نالی لگا دیتے ہیں اور اسے یہ ڈرنکز زبردستی بلائی جاتی ہیں اس عذیت کو سہتے سہتے آخرکار کیدی کی موت باقیہ ہو جاتی ہے موت دینے کا یہ طریقہ دنیا کے سب سے کرول اور ڈینجرس میٹرز میں سے ایک ہے سٹینگ ان پوزیشن دوستو ویسے تو دنیا کی تمام جیلز مجرموں کو سزا دینے کے لیے بنای جاتی ہیں لیکن جائنہ کی جیلز میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ دنیا کی کسی اور جیل میں نہیں دی جاتی ہیں ان کی ایک اور ٹورچر ٹیکنیک کا نام ایکزاوسٹنگ ان ایگل ہوتا ہے یہ ایک بہتی سخت سزا ہوتی ہے اس میں کیدی کی دونوں بازو اوپر کی طرف کروا کر ایک سٹول کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اسے نہ کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی پانی کیدی اس پوزیشن میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنے کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے جب وہ گر جاتا ہے تو اسے بہت سخت مارا جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی سزا ڈبل بھی کر دی جاتی ہے اسے شدید سردی میں ایک ٹام کے سہارے دونوں بازو اوپر کر کے اسی سٹول پر کھڑا ہونا ہوتا ہے بعض دفعہ کیدی کو کھڑے ہونے کے لیے اینٹ کے ٹکڑے بھی دیے جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عذیتناک بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ رسی کی مدد سے پمکے سے بان دیے جاتے ہیں جب کیدی کا پوم وزن ست ستے تک جاتا ہے تو اس کے نیچے سے اینٹوں کے ٹکڑے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ بازو کے سہاری ہوا میں لٹکا رہتا ہے اس ٹورچر میتر سے اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اسے کیج میں بند کر دیا جاتا ہے جس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں کیدی نہ تو بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے اسے کئی دن تک اسی حالت میں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے اور آخر کار وہ اس عذیت کو سہتے سہتے موت کا شکار ہو جاتا ہے ویل اس سے زیادہ بتر موت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی لیان جان چینگ دو سو دو سر دس میں چائنہ کے ایک جج کو تین سال کے لیے بینجی پریزم میں قید کر دیا کیا تھا اس کا نام لیان جان چینگ تھا اس کا جرم یہ تھا کہ یہ فیلنگ گونگ مذہب کا مانے والا تھا چائنہ میں اس مذہب کو انتہائی غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اسے چھوڑ دیں لیان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اسے جل میں ہر روز ٹورچر کیا جاتا تھا اس کے ہاتھ کو بیٹ کے ذرہانے لگے پائپس کے ذریعے باندیا جاتا تھا اور اس طرح اسے دوسری سائٹ سے پاؤں کے ذریعے بھی باندھا جاتا تھا یہ صرف سیدھا لیٹا رہتا تھا نہ یہ کروڑ بدل سکتا تھا نہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا اور ایون کے وہ لوگ اسے سونے بھی نہیں دیتے تھے جیسے ہی اسے نیند آنے لگتی تھی اس کے چہرے کے سامنے ایک بہتی تیز روشنی والا بلب چلا دیا جاتا تھا اس نے جیل میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے کانا کانا چھوڑ دیا تھا لیکن انہوں نے اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی بجائے اسے مزید عذیت دینا شروع کر دی تھی انہوں نے اس کے ناک میں فیڈنگ ٹیوب ڈال کر اسے تیز نمک والا لیکن دینا شروع کر دیا تھا جب وہ نمک والا پانی اس کے ناک سے گزرتا تھا تو اسے بہت زیادہ عذیت ہوتی تھی بعض دفعوں لوگ اسے زیادہ ایریٹیٹ کرنے کے لیے اس میں کیمیکاز بھی ڈال دیتے تھے یہ ٹیوب کئی دن تک اس کے ناک میں لگ رہیتی تھی اور کوئی اسے نہیں نکالتا تھا یہ سزا واقعی میں کسی نائٹ میر سے کم نہیں تھی بیٹنگ دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کسی مجرم کو جیل میں بند کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا ٹارچر اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اسے مار کھانی ہوتی ہے لیکن چائنہ کی جیل میں یہ ٹارچر بہت ہی ویڈ طریقے سے دیا جاتا ہے مجرم کو جیل کی دیوار کی طرف موں کر کے کھڑا کروا دیا جاتا ہے اور جیل کے گارڈز اسے مارنے کے لیے ہاتھ یا پاؤں کا استعمال نہیں کرتی بلکہ لیڈر بیٹس یوز کرتی ہیں یہ بیٹس نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ سر پر بھی مارا جاتا ہے جب اس کا بکل قیدی کے سر پر لگتا ہے تو اس میں بہت گہرے زخم بن جاتے ہیں جن کے اوپر لگانے کے لیے اسے کوئی دبا بھی نہیں دی جاتی اس کے علاوہ انہیں ایک اور پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے اور اس کا نام پاسنگ آن بورڈ ہوتا ہے اس میں مجرم کو شٹ اتروا کر اس کی بیگ پر سوڑ ڈنڈے مارے جاتے ہیں بار بار ایک ہی جگہ پر ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ جگہ شدید زخمی ہو جاتی ہے بعض دفعہ اس ڈنڈے پر کیل بھی لگے ہوتی ہیں جو خاص قسم کی قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں اکثر ہاتھوڑوں سے بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد ان کے زخموں والی جگہوں پر زہریلے پتنوں سے مساج بھی کیا جاتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ تکلیف ہو ویل چینہ کے لوگ تو انسانیت کے دائرے سے باہر ہیں ٹویسٹنگ اینڈ سپریچنگ دوستو چینہ کی جلوں میں ایک خاص قسم کی چیئر موجود ہوتی ہے جسے ٹائگر سیٹ کہا جاتا ہے یہ بسکلی ایک لوگے کا بینچ ہوتا ہے جس کے اوپر قیدی کو ٹانگوں سمیت بٹھا کر اس کے بازو اور ٹانگیں رسی سے باندھی جاتی ہیں جیسے ہی اسے ٹورچر دینا شروع کیا جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے باری باری بلوکس رکھے جاتے ہیں جس سے اس کے ٹانگیں اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بازو بھی بندے ہوتے ہیں اس لیے اسے ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے پاؤں کے نیچے بلوکس زیادہ ہوتے جاتے ہیں درد کی شدت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے ایون کے بعض دفعہ تو قیدیوں کی اس تکلیف کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے موسیقی